سامین ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ایسے مضامین بھی آپ کی سماعت کے لیے پیش کر گئے جاتے ہیں کہ اب مناس اور جنرل پبلک کے لیے وہ طبی مسائل کو حل کر سکیں اور ان سے ہیلتھ کیئر ورکرز کا حملہ بھی ٹریننگ لے سکتا ہے اور وہ بھی اپنی معلومات کو بہتر سے بہتر رکھ کر لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے انٹی نیٹل کیئر کے بارے میں ہم آپ کو مختلف مضامین کے ذریعے معلومات پہنچا رہے تھے اس کا ایک حصہ جو ہے آبسٹریکٹر آبسٹریٹک ہسٹری کے بارے میں یعنی کہ جو معلومات حاصل کی جاتی ہے حمل کے دوران اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے ہسٹری لینے کا اور جو میڈوائیف یا ڈاکٹر یا نرس جو ہسٹری لیتی ہیں ان کو ممکنہ حالات کا ادراک ہونا چاہیے اور وہ ہر چیز کو اہمیت دے کے اور اس کو ریکارڈ میں اندراج کریں حالی حمل کے ممکنہ نتیجے سے آگا ہونے کے لیے زچکی کے پچھلے تجربات کا جاننا اہم ہوتا ہے یہ بات کبھی نہیں معلوم کی جا سکتی کہ کوئی عورت حمل یعنی یہ زچکی اور اس کے بعد نفاس کے دوران پرپیریوم کے دوران کیسی رہے گی اور ان مراحل سے کیسے گزرے گی جب تک اس کا کم از کم ایک بچہ نہ ہو جائے یہ ضروری ہے کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کی حالات اور کس طرح کی فیزیولوجیکل چینجز جسم میں آتی ہیں اور ہر فرد کی فیزیکل جو باڈی ہے وہ مختلف ہوتی ہے تو اس حوالے سے جب تک ایک مرحلہ پورا نہ گزر جائے صحیح طرح معالم نہیں ہوتا کہ کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو عورت پہلے کبھی حاملہ نہ ہوئی ہو اسے زیادہ توجہ اور نگداشت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ بات یقینی بنائے جا سکے کہ سب کچھ معلوم معمول کے مطابق ہیں جو عورت پہلے بھی معمول کے مطابق ایک بچے کو جنم دے چکی ہو اس میں حمل سے ہونے والی ذہنی دباؤ کا اندیشہ کم ہوتا ہے تاہم اگر موجودہ حمل نئے شہر سے ٹھہرائے تو یہ دباؤ پیدا ہو سکتا ہے عورت کے پیلویس کی گنجائش اس صورت میں معلوم کی جا سکتی ہے جب موجودہ فیٹس بھی پچھلے بچوں کے برابر کے سائز کا ہو اور پچھلے بچوں کے نارمل ڈیلیوری ہوئی ہو یوٹرس کی کارگردگی پہلی زچکی کے بعد بہتر ہو جاتی ہے اگر عورت کے ہاں پہلے بھی پانچ سے زائد بچے ہو چکے ہو تو اسے سخت خطرے میں سمجھا جاتا ہے خاص طور پر زچکی کے بعد خون بڑی مقدار میں بہنے یعنی کہ پوسٹ پارٹم ہیمریج کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر پہلے کبھی حمل گر گیا ہے یعنی کہ مسکریج ہو گئی ہے یا ٹرمینیشن ہوا ہے تو اس پر بھی اون بات چیت کی جاتی ہے اگر چاہیے موضوع عورت کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا ہے اس مرحلے پر میڈ وائف کو ہمدردانہ انداز اپنانا چاہیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے عورت کو ہنسلہ دینا چاہیے اور اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرے بعض اوقات حمل ساکت کراتے وقت جرم یا شرمگی کا احساسات کا اظہار نہیں کیا جاتا اور انہیں دبا دیا جاتا ہے جو حالی عمل کے بارے میں جذباتی اظہار کے موقع پر ابر سکتے ہیں ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ عمل گرنے کے نتیجے میں عورت آئندہ کے لیے حاملہ ہونے کی صلاحیت کھو بھیڑے ڈائلیٹیشن اور کیوریٹاج کے نتیجے میں سروس خراب ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا ہو تو حمل کے اگلے مہینوں میں یوٹریس فڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ہم ایک اہم چیز بتانا چاہیں گے جو کہ ریسس نیگیٹیو خاتون کے بارے میں ہیں جو کہ بلڈ گروپ کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے کہ بلڈ گروپ اگر نیگیٹیو ہو تو کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں ریسس نیگیٹیو خاتون کو کبھی بھی کسی قسم کا مسکریج کرائے یا اس کا عبارشن کرائے جا رہا ہو تو یہ ضروری ہے کہ انٹی ڈی ایمینو گروپلین دیا جائے ضرورت ہو تو عورت سے پوچھا جا سکتا ہے کیا یہ اسے لگایا گیا تھا عورت کے ساتھ اس موضوع پر بات کی جانی چاہیے کیا اس کی نظر میں کوئی بات ایسی ہے جو کلینک کے کاغذات میں خفیہ درج رہنی چاہیے لیکن جو کاغذات وہ اپنے ساتھ گھر لے جا رہی ہے ان میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے ریسس نیگیٹیو کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جن خواتین کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہوتا ہے یعنی کہ بلڈ گروپ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اے بی او اے بی اور دونوں میں پازیٹیو اور نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اگر خواتین کا خاتون کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہے تو اس مرحلے پر یہ اتعا کرنا ضروری ہے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی اسے انٹی ڈی ہیمگلوپن لگا دیا جائے گا کیونکہ جب مسکریج ہو یا ابارشن ہو اور وہ بچہ جو ہے بلڈ پازیٹیو ہو تو اس کا کچھ بلڈ جو ہے ماہ کے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے اگر ماہ نیگیٹیو ہے اور اس کے اندر پازیٹیو خون شامل ہو جائے گا یا سیلز شامل ہو جائیں گے تو جسم کے اندر ماہ کے جسم میں انٹی باڈیز بن جائیں گی پازیٹیو خون کے خلاف انٹی باڈیز بن جائیں گی اور نیکس ٹائم جب بھی حمل قرار پائے گا تو اس میں وہ انٹی باڈیز اس بچے کو خون کو ختم کر دیں گی اور بچہ مر جائے گا اور بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا تو یہ اس قسم کے جو مسائل ہیں گروپ نیگیٹیو کے تو اس کو پہلے سے بہت اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے جو بھی خواتین جو جو کے بلڈ نیگیٹیو کی اور حمل کے دوران جو مسائل ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھیں اور وہ پہلے سے بتایا جائے کہ ان کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہے تاکہ ڈاکٹر ازراد یا نرسنگ سیکٹر یا میڈ وائف جو بھی ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ کر اس کے مسائل کو حل کر سکیں اور اس کو انٹی ڈی ایمینو گلوبلنس کا انجیکشن ڈیلیوری کی فوراں بعد لگانا چاہیے تاکہ آئندہ کی حمل جو ہیں وہ نارمل ہو اور وہ مسائل کا شکار نہ ہو